ہیلو فرنڈز تو آج میں بات کرنے والا ہوں یونیورسل کے ڈارک یونیورس کے بارے میں جس کی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈارک یونیورس کے فینس کے لیے کوئی بھی حساب سے ٹھیک ہوگی بل تو کیا ہے وہ ڈیٹیل چلی اس پر کوئی ڈشکیشن کرتے ہیں سو فرنڈز مجھ سے کافی بار لوگوں نے ڈی ایم کر کر یہ پوچھا کہ یونیورسل کے ڈارک یونیورس کا ہونے کیا والا ہے اور کیا ہمیں دم امی فلم کے بعد اس یونیورس میں اور کوئی فلم دیکھنے بھی ملے گی یا نہیں کیونکہ اس پر کافی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر میں نے آپ کو کافی پہلے دی تھی I think اس ویڈیو کو ایک سال ہو گیا ہوگا جس میں میں نے پوری طریقے سے ڈارک یونیورس کی ڈشکیشن کی تھی کہ ڈارک یونیورس کا فیوچر کیا ہوگا اور ہمیں آگے اس یونیورس میں اور کون کونسی فلمیں دیکھنے ملے گی جو کہ سننے میں تو بہت زیادہ انٹریسٹنگ تھا جی ہاں یہاں پر میں تھا اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ اب اس یونیورس کو پوری طریقے سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے یعنی اب ہمیں اس ڈارک یونیورس میں اور کوئی بھی دوسری فلمیں دیکھنے نہیں ملنے والی تو جو بھی ہو اس یونیورس کی شروعات سے ہی پہلے یونیورسل نے اس یونیورس کو پوری طریقے سے بند کر دیا جو کہ سچ میں بہت زیادہ دکھت رہا کیونکہ اس یونیورس کی شروعات میں ہمیں ٹام کروز کی دو ممی فلم دیکھنے ملی تھی جس فلم نے لگ بھگ آکس آفیس پر بچنے جیسی کمائی کر لی تھی جس کے بعد صحیح سٹوڈیو کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ اس فلم کا آگیا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ڈارک یونیورس کے فیوچر کا جس کے بعد جا کر یونیورسل نے بولم ہاؤس سے ایک ڈیل سائن کی جس ڈیل میں ہمیں پہلی فلم دیکھنے ملی ہے اس فلم کو ہنڈی میں ریلیس کیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس فلم کو تھیٹر میں جا کر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ یہ اندازہ لگا سکو کہ ڈارک یونیورس سے ہٹ کر بنائی گئی فلم کس حد تک بیس بنائی گئی ہے گل تو اس کی کنفرمیشن کرتے ہوئے ورائیٹی والوں کی طرف سے اور ڈیٹل دی گئی کہ آپ ڈارک یونیورس کو آگے اسی طریقے سے کنٹینیو رکھا جائے گا یعنی ہر ایک مانسٹر کو ان کی سولو مووی دیکھ کر جو کی سچ میں ایک بہت زیادہ اچھا ڈیشیجن ہے کیونکہ اسی کے چلتے ہمیں انویزیبل مین فلم کے بھی اچھے خاصے اور پارٹس دیکھنے مل سکتے ہیں اگر یہ فلم باکس آفیس پر اچھی کمائی کرتی ہے تو اس کے بعد فرینکسٹائن رائیڈ آف فرینکسٹائن ڈاکٹر جیکل بولورین بین ہل سنگ جیسے کیریکٹر دیکھنے ملے گے جن کی ایک سولو مووی پر ہی ان کے سپریڈ یونیورس کو کنٹینیو کیا جائے گا نہ کی ایم سیو کی طرح اس کا پورا کا پورا یونیورس بنا کر ایک دوسرے سے کنیک رکھنا کیونکہ یہ چیز فلحال تو اچھی طریقے سے شروعات نہیں کی گئی تھی دم امی فلم سے تو اب جو ہوا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے ویل تو اب آپ کی کیا رائے ہے ڈارک یونیورس کے سیڈ اپ ڈیٹ کو لے کر اور اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ہو لگیا تو اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملیے بیل تو اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں till then بائی